سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دے بے لائک پہلا ہے بھارت کا پہلا انگریزی روزنامہ ڈیش نے جاری کیا اس کا جواب ہے جیمز آگستس ہکی دوسرا ہے سنگ تراشی کا مطلع طرز ڈیش اہد میں وجود میں آیا اس کا صحیح جواب ہے کشان تیسرا ہے فن مصوری اور فن سنگ تراشی کا شمار ڈیش میں ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے بصری فنون چوتھا سوال ہے بھارت کا خومی دستاوی ذات کا محافظ خانہ ڈیش میں ہے اس کا صحیح جواب ہے دلی سوال نمبر ایک کا بے ہے زیل کے ہر گروہ میں سے غلط جوڑے پہچانیے اور درست کر کے دوبارہ لکھئے خیال رائے اور مورخ پہلا ہے تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوں کا احاطہ کرنا ضروری ہے والٹیئر دوسرا ہے تاریخ نویسی میں خیالی واقعات پر تنخید لیوپولڈ وان رنگ کے تیسرا تاریخ غیر مرائی تصورات کی نہیں بلکہ زندہ انسانوں کی ہوتی ہے رینے ڈیکارڈ چوتھا ہے تاریخ نویسی کے شعبے میں مردوں کی فوقیت پر اثرن و غور کرنے پر زور اس کا جواب ہے سیما دابوا اس میں غلط جوڑی ہے تاریخ غیر مرائی تصورات کی نہیں بلکہ زندہ انسانوں کی ہوتی ہے رینے ڈیکارڈ اس کی درست جوڑی ہے تاریخ غیر مرائی تصورات کی نہیں بلکہ زندہ انسانوں کی ہوتی ہے دوسرا ہے کٹی اٹم کیرلہ کی سانسکرٹ ڈرامائی روایت رمان مغربی بنگال کا رخص رام لیلا شمالی بھارت کی پیشکش کال بیلیا راجستان کا لوگ سنگیت اور عوامی رخص اس کا غلط جوڑی ہے رمان مغربی بنگال کا رخص درست جوڑی ہے رمان گڑوال اترا کھنڈ میں مذہبی تحوار اور مذہبی ڈراما تیسرا ہے ہونکوہ 외ر شود راز محروموں کی تاریخ استری پرجت علنا نیسائی تاریخ دی انڈین وار آف انڈپینڈنس 1857 مارکس وادی تاریخ گرینڈ ڈاف نواء آباد کارو کی تاریخ غلط جوڑی ہے دی انڈین وار آف انڈپینڈنس 1857 مارکس وادی تاریخ درست جوڑی ہے دی انڈین وار آف انڈپینڈنس 1857 خومی تاریخ چوتھا ہے جارج ویلیم فریڈرک ہیگل ایر ریز ان ہسٹری لیو پوائنڈ وان رانگ کے دی تھیوری اینڈ پریکٹس آف ہسٹری ہیروڈوٹس دی ہسٹریز کارل مارکس ڈسکوری آن دی میتھڈ غلط جوڑی ہے کارل مارکس ڈسکوری آن دی میتھڈ درست کی ہوئی جوڑی ہے کارل مارکس داس کیپیٹل سوال نمبر دو کا حلیف ہے ہدایت کے مطابق حمل کیجئے کوئی دو درجزل جدول مکمل کیجئے موریخ جیمز میل شریپد اے ڈانگے کتاب کا نام دی ہسٹری آف برٹیش انڈیا دا ہسٹری آف انڈیا ہو ویر شودراز اس کا جواب ہے جیمز میل دی برٹیش ہسٹری آف انڈیا جیمز گرانڈ دف دی ہسٹری آف دا ماراتاز ماؤنٹ سٹیورٹ ایل فنسٹن دی ہسٹری آف انڈیا شریپد امرت ڈانگے پریمیٹیو کمیونیزم ڈو سلیوری ڈاکٹر بابا صاحب ہم بیٹ کر ہو ویر دا شودراز دوسرا سوال ہے درجزل تصورتی خاکہ مکمل کیجئے تہذیبی ورسہ مرائی غیر مرائی اس کا جواب ہے تہذیبی ورسہ مرائی تہذیبی ورسہ خدیم مخامات امارات اشیاء مخطوطات مجسم تصاویر غیر مرائی تہذیبی ورسہ زبانی روایات اور ان کی زبان روایتی علم جیشنو تہوار کا سماجی تاریخہ اور مذہبی رسمیں فن کو پیش کرنے کا تاریخہ روایتی مہارتیں روایتی مہارتیں اور تاریخے کے حامل گروہ تیسرا ہے درجزل تصورتی خاکہ مکمل کیجئے عالمی وراثتی مخامات کی فہرست میں بھارتی امارات ایلورا غار خطو منار اس کے جوابات ہیں ایلورا غار آگرے کا خلا مہابلی پورا مندر کھجورا ہو مندر تاج محل خطو منار نوٹ لکھیے کوئی دو اینلس نظام ازرائے ابلاغ کی ضرورت خام پرست تاریخ نویسی پہلے کا جواب ہے سیاسی متعلق کے ساتھ ساتھ مخامی باشندیو اس دور کے موسم تجارت زراعت مواصلات اور رابطے کے وسائل سماجی تقسیم درجہ بندی اور گروہ کے روح جہان کا متعلق کرنا بھی اہم سمجھا جانے لگا اسی فکری نظام کو اینلس نظام کہا جاتا ہے دوسرا اینلس کا مطلب ہے سال بھر کی رودات واقع جس زمانے میں ہوا ہے صرف اس کا سیاسی نہیں بلکہ سماجی معاشی وغیرہ ہماجہت متعلق کرنا چاہیے اس اینلس نظام کی ابتداء اور ارتخاط سب سے پہلے فرانسیسی مورخ ہونے کیا دوسرے کا جواب ہے ذرائع ابلاغ کی وجہ سے دنیا بہت خریب آگئی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے معلومات پل بھر میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتی ہے سماج میں معلومات کی آزاد آنا فراہمی کے لیے ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا ذرائع ابلاغ کی بدولت لوگوں کو واقعات کو براہ راست دیکھنے کا موقع ملتا ہے تیسرا ذرائع ابلاغ کے ذریعے تفریح ہوتی ہے تعلیمی اور پیشہ ورانہ ترخی کیلئے درکار معلومات دیہی اور دشوار گزار علاقوں تک پہنچائی جاتی ہے چوتھا ذرائع ابلاغ کے سبب جمہوریت کو مستحقم کرنے میں مدد ہوتی ہے اس لیے ذرائع ابلاغ بہت اہم ہیں تیسرے کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے انیسویں صدی میں بھارت میں انگریزی طرز تعلیم شروع ہوا اس طریقے سے تعلیم حاصل کرنے والے معرقین کو بھارت کی شاندار خدیم تاریخ کا علم ہوا ان کی خودی بیدار ہو گئی اور انہوں نے بھارت کی جو تاریخ لکھی اسے خوم پرستانہ تاریخ نویسی کہتے ہیں دوسرا ان خوم پرست معرقوں نے مستشریقین کی متاسبانہ مفروضات پر مبنی تاریخ نویسی کی مخالفت کی تیسرا انہوں نے بھارت کے سنہری دور کو تلاش کیا اور اس کے بارے میں لکھا چوتھا خوم پرستانہ تاریخ نویسی کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کی تحریک ملی اور علاقہ تاریخ لکھنے کی ترغیب ملی سوال نمبر تین کا علیف ہے درجزل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجئے کوئی دو پہلا ہے اغبارات کو تاریخ مضمون کی ضرورت درپیش ہوتی ہے دوسرا چتر قطع جیسی مٹی ہوئی روایتوں کو دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہے تیسرا یونسکو کی جانب سے عالمی ورثے کا مستحق مقامات کی فہرست شائع کی جاتی ہے چوتھا بکھر تاریخی عدب کی ایک اہم قسم ہے پانچ با فوکو کی طرز تعلیم کو علم کا آثار خدیمہ کہا گیا ہے پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے کسی خبر کا تفصیل جائزہ لیتے وقت اغبارات کو اس خبر کے ماضی کی تلاش کرنا پڑتی ہے دوسرا اغبار کے بعض کالم تاریخ پر مبنی ہوتے ہیں ان کالم کے ذریعے ماضی کے معاشی سماجی اور سیاسی واقعات سماجی میں آتے ہیں تیسرا اغبارات ماضی کے واقعات جنگ و رہنما وغیرہ کی صدی اور پچاس پچتر سال پورے ہونے پر مضامین اور خاص نمبر نکالتے ہیں ایسے موقع پر متعلقہ واقع کے ماضی کا متعلق کرنا ہوتا ہے دوسرا ہے چتر کتھا جیسی مٹتی ہوئی روایتوں کو دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے کٹ کتلیوں یا تصویروں کے مدد سے رامائن مہا بھارت کی کہانیوں کو بیان کرنے کی روایت کو چتر کتھی روایت یعنی چتر کتھا روایت کہتی ہیں دوسرا تھاکور عدی وارلی جیسے خبائل نے چتر کتھا روایت کو نسل در نسل محفوظ رکھا ہے تیسرا چتر کتھا خاندانوں میں احفاظت سے رکھے ہوئے مسود اب وہ سیدھا ہو گئے ہیں چوتھا چتر کتھا جیسے مٹتی ہوئی روایتوں کو دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہے کیونکہ روایت کی فہرست شائع کی جاتی ہے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے ہمارے آبا واجدات کی تیار کردہ فنکاران اشیاء روایت ہمارا تہذیبی ورسہ دوسرا ان کے لئے ہمارے دل میں اپنایت کا جذبہ ہوتا ہے تیسرا اگلی نسل کے لئے ان ورسوں کا محفوظ رکھنا اور ان کی نگہ داشت کرنا ضروری ہے چوتہ ہے گزرتے وقت کے ساتھ یہ ورسے ختم نہ ہو اور ان کی حفاظت کے رہنمائی رہنمائی آنا اصولوں کی مدد سے عالمی ورسے کے مستحق مقامات اور روایات کی فہرست عالمی تنظیم یونسکو کی جانب سے شائع کی جاتی ہیں اگلے سوال ہے تاریخ عدب کی ایک اہم قسم بکھر ہے یہ چوتھا سوال اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے تاریخ عدب میں فارسی کتاب تام رفت اور قدبوں پر کندہ تحریروں کا کاغذات مراسلات سکھ سفر نام وغیرہ ماخص کے ساتھ ساتھ تاریخ بکھر کا شمار بھی اور اس زمانے کے شہروں کا ذکر ہوتا ہے چوتھا معصر سماجی مذہبی اور معاشی زندگی کے اکاسی کی جاتی ہے یہ سارے بیانات تاریخ نویسی میں کارامت ثابت ہوتے ہیں اس وجہ سے بکھر تاریخ عدب کی ایک اہم قسم سمجھی جاتی ہے پانچ سوال مائیکل فوکو نے اپنے طرز تحریر کو علم کا آثار خدیمہ کہا ہے اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے مائیکل فوکو نے زمانی ترتیب کے لحاظ سے تاریخ کو مکمل طور پر پیش کرنے کے تاریخ کو غلط ٹھہرایا دوسرا اس کے خیال میں آثار خدیمہ کا مقصد آخری سچائی تک پہنچنا نہیں ہے بلکہ ماضی کے تغیرات یعنی تبدیلیوں کی وضاحت کرنے کی آثار خدیمہ کی کوشش ہوتی ہے تیسرا ہے فوکو نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت کرنے پر زیادہ زور دیا ہے اسی وجہ سے اس کے طرز تحریر کو علم کا آثار خدیمہ کہا ہے سوال دوسرا عوامی فون مصبری کے طرز کے بارے میں تفصیل سے معلومات لکھئے تیسرا تاریخ نویسی میں مشہور مورخ وی کے راجوڑے کی خدمات بیان کیجئے پہلے کا جواب ہے نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطے نظر سے کی گئی تاریخ کی ازسر نو تشکیل ہے دوسرا تاریخ نویسی پر مردوں کی بالا دستی کے نقطے نظر کا اثر زیادہ تھا اس لئے فرانسی سی دانشوار سیما دابو آنے مذکورہ نقطے پر دوبارہ غور کرنے اور خواتین کے نقطے نظر کی شمولیت پر زور دیا تیسرا اس کے بعد ہی نسائی تاریخ نویسی کے نظری کو خبول کیا گیا چوتھا خواتین سے مطالق ملازمت روزگار ٹریڈ یونین خواتین کی خاندان زندگی خواتین کے اداروں پر اداروں وغیرہ پر متصل غور فگر کرنے کی ابتدا ہوئی پانچ و انیس سو نوود اسی کے بعد خواتین کو ایک الہدہ سماجی تفقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا اسی نقطہ نظر کو نسائی تانیسی تاریخ نویسی کہتے ہیں تیسرا سوال تاریخ نویسی میں مشہور مورخ وی کے راجوارے کی خدمات بیان کیجئے اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے لسانیات الفاظ کی اصل وشتخاخ کا علم اور تاریخ نویسی میں بنیادی تحقیق کرنے والے وی کے راجوارے نے تاریخ نویسی میں درجز خدمات انجام دی ہیں پہلا نقطہ ہے راجوارے نے مراتو کی تاریخ ماخص کے عنوان سے باویز جندے مرتب کی دوسرا یہ خیال پیش کیا کہ تاریخ کا مطلب ماضی میں سماج کی ہم پہلو زندگی کی اکاسی تیسرا ان کا خیال تھا کہ تاریخ صرف سیاسی اتھل پتھل حکومت حاصل کرنے کے لئے کیے گئے دعو پیچ اور جنگوں سے متعلق خائق بیان کرنا نہیں ہے چوتھا انہوں نے بھارتی موریخوں کو پیغام دیا کہ اپنے تاریخ خود لکھنا چاہیے پانچوہ اصلی دستاوی ذات کی مدد سے تاریخ لکھے جانے پر انہوں نے زور دیا چھٹا نکتہ ان کا خیال تھا کہ زمانہ مخام اور شخص ان تینوں کے ذریعے تاریخ میں انسانی زندگی کو بیان کرنا چاہیے مشہور مور ریخ راج وارے کی تاریخ تحریر اور پیش کردہ خیال تاریخ نویسی میں ان کی زبردست خدمات ہیں عوامی فن مصوری کے طرز کے بارے میں تفصیل سے معلومات لکھی اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے پتھر کے زمانے سے غاروں میں تصاویر بنانے کی روایت جاری ہے غار کی ان تصویروں نے عوامی طرز فن کو محفوظ رکھا دوسرا غار میں انسان کی شکل جانور درخت شکار کا واقعہ وغیرہ کی تصویر دیواروں پر کندہ کی ہوئی ملتی ہے تیسرا ہے پتھر کے زمانے کے انسانوں کی ترخی کے ساتھ ساتھ تصویروں کے موضوعات تبدیل ہوتے گئے نئے جانور زرائی زندگی نواتات وغیرہ نئے موضوعات پیش کی جانے لگے انسانی شکل بنانے کے تریخے اور تصویروں میں استعمال کیے گئے رنگوں میں فرخ ہوتا گیا چوتھا نکتہ خدرتی ماددوں اور نوات کے پتوں سے تیار کیے گئے رنگوں کا استعمال کیا گیا انسان اپنے اطراف کے ماحول اور نئے نئے علوم اور تیکنالوجی سے واقف ہو کر تصاویر بنانے میں ان کا استعمال کرنے لگا پانچوہ نکتہ پتھر کے نئے زمانے میں ترخی کرنے والا انسان دیوی دیوتاوں کی تصویر بنانے لگا تہواروں کے موقع پر گھر کی دیواروں پر تصویر بنانا آنگن میں رنگولی بنانا کئی مخامی روایتوں کے ذریعے عوامی طرز مصوری کو فروح حاصل ہوا وارلی تصویر روایت چتر کتھی روایت مساغر تصویر روایت جیسے کئی عوامل طرز مصوری پائے جاتی ہیں یہ حصہ سیاسیت ہے سوال مناسب مطبع دلچن کر بیانات کو مکمل کیجئے کوئی دو ہی کرنا ہے پہلا ہے الیکشن کمیشنر کی نامزدگی ڈیش کرتا ہے اس کا صحیح جواب ہے صدر جمہوریہ دوسرا آزاد بھارت میں پہلے چیف الیکشن کمیشنر کے طور پر ڈیش کو نامزد کیا گیا اس کا جواب ہے سو کمار سین تیسرا ہے مہراشتر میں مقامی حکومتی داروں میں خواتین کیلئے ڈیش فیصد نشست محفوظ رکھی گئی اس کا صحیح جواب ہے پچاس فیصد سوال نمبر ساتھ ہے درجزل ویانہ صحیح ہیں یا غلط وجوہات کے ساتھ لکھئے کوئی دو پہلا ہے بھارتی جمہوریت کی دنیا بھارتی جمہوریت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے دوسرا دستور کسی زندہ زندہ جاوید دستاویس کی مانند ہوتا ہے تیسرا الیکشن کمیشن انتخابات کے دوران ذابط اخلاق نافذ کرتا ہے پہلے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ پہلا نکتہ ہے بھارتی دستور نے آزاد اسے خبل کی رائے دہی کے حق پر لگائی گئی ساری بندشوں کو ختم کر دیا ہے جس کے وجہ سے سارے رائے دہی ہندوں کی تعداد بڑھ گئی ہے دوسرا دستور کے بالغ رائے دہی کے حق کو تسلیم کرنے کی وجہ سے تمام بالغ مرد اور عورتوں کو رائے دہی کا حق حاصل ہو گیا ہے تیسرا ابتدا میں رائے دہی کے حق کے لیے عمر کی حد 21 سال تھی جسے گھڑا کر 18 سال کر دینے کی وجہ سے رائے دہی کا حق مزید وسیع ہو گیا رائے دہندگان کی تعداد دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے اس وجہ سے بھارتی جمہوریت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے دوسرا ہے اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ پہلا نکتہ ہے دستور تحریری شکل میں ہونے باوجود کتاب میں بند نہیں ہے بلکہ سب پر ظاہر ہے دوسرا بدلتے ہوئے حالات کے مطابق دستور میں ترمیم کرنے کا حق پارلیمنٹ کو حاصل ہے تیسرا دستور کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچائے بغیر عوام کی خواہشات پورے کرنے کے لیے پارلیمنٹ اس میں ترمیم کر سکتی ہے دستور کی اس لچکدار خصوصیت کی وجہ سے اس کی حیثیت کسی زندہ تستاوی اس کی معنی ہے تیسرے کا جواب یہ صحیح ہے کیونکہ پہلا نکتہ اس کی وجہ سے الیکشن آزاد آنا ماحول اور غیر جانبدار آنا طریقے سے ہوتے ہیں دوسرا الیکشن کے عرصے میں غلط کاموں کو روکا جا سکتا ہے تیسرا عام ووٹروں کو خوف و حراس اور دہشت سے نجات مل جاتی ہے اور وہ بے خوف ہو کر ووٹ دے سکتے ہیں اسی لئے الیکشن کمیشن انتخابات کے دوران ذابطہ اخلاق نافذ کرتا ہے سوال نمبر آٹھ کا علیف ہے درجہ ظل تصورات کو واضح کیجئے کوئی دو پہلا ہے حق معلومات دوسرا انتخابی حلقوں کی تشکیل نو تیسرا ووٹ پیٹی سے ای وی ایم مشین تک کا سفر پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے حکومت کے کیے گئے کاموں کی معلومات عوام کو حاصل ہو حکومت اور عوام کے درمیان تعلقات استوار ہو اور دوسرا رازداری کے نام پر حکومت کام کاج میں ہونے والی گھر پڑی کو اس حق کے وجہ سے اب چھپایا نہیں جا سکتا تیسرا حکومت کے کام کاج میں شفافیت آنے اور حکومت عوام کے سامنے ذمہ دار ہے اس حق کی وجہ سے حکومت کو یہ احساس ہوتا ہے چوتھا نکتہ معلومات کے حق کی وجہ سے جمہوریت اور شہریوں کے خوف مضبوط ہوئے ہیں حکومت کے کام کاج میں رازداری کا انصر کم ہوا ہے حکومت کی کام کاج میں شفافیت اور کھلا پن آنے میں مدد ہوئی ہے تیسرے کا جواب ہے ویدہان سبا اور لوگ سبا حلقہ انتخاب کا تعیون کر دیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سنت و عرفت کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نخل مکانی ہوئی ہے تیسرہ گاؤں سے شہر کی طرف نخل مکانی ہونے کے سبب کئی کسی حلقہ انتخاب میں نخل رائے دہندو کی تعداد گھڑ جاتی ہے تو بعض مقامات پر یہ تعداد بڑھ جاتی ہے اس سبب سے انتخاب حلقہ متوازن نہیں رہ جاتا اس وجہ سے انتخاب حلقہ کی تشکیل نو کرنی پڑتی ہے چوتھے سال کا جواب ہے حلقہ انتخاب بنانے اور ان کی تشکیل نو کرنے کا کام الیکشن کمیشن کی حد بندی کمیٹی کرتی ہے آخری چوتھے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے انہیں سے کون باون کے لوگ سبا کے پہلے الیکشن سے ووٹ پیٹی یعنی بیلیڈ باکس کا استعمال کیا جاتا رہا تھا اس سے پہلے الیکشن میں ووٹ دینے کے لئے سٹیل یعنی فالات کی 20 لاکھ ووٹ پٹیاں استعمال کی گئی تھی ووٹ دینے کا بیلیڈ پیپر امیدوار کے نام کے آگے مہر لگا کر اسے بیلیڈ باکس میں ڈال دیا کرتا تھا دوسرا 1998 اسوی میں پہلی بار مدیہ پردیش پانچ راجستان میں پانچ اور دہلی میں چھ سولہ ویدان سبا انتخابی حلقوں میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین ای وی ایم کا استعمال کیا گیا تیسرا ہے 2004 کے لوگ سبا الیکشن سے ای وی ایم کا باخایدہ استعمال شروع ہوا چوتھا رکھتا ہے ای وی ایم مشین کے استعمال کی وجہ سے ملک کو کوئی فائدے ہوئے ہیں اب ای وی ایم مشین میں رائے بے ہے ہدایت کی مطابق عمل کیجئے کوئی دو پہلا ہے درجہ زیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجئے خواتین کی آزاد اور ترخی کیلئے بنائے گئے خوانین اس کا جواب ہے پہلا ہے باپ اور شوہر کی جائدادوں میں عورتوں کا مساوی حصہ دوسرا جنسی حراسانی سے حفاظت کرنے والا خانون تیسرا جہز مخالف خانون چوتھا گھرل تشدد مخالف خانون دوسرا ہے درجہ زیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجئے الیکشن کمیشن انتخابی عمل رائے دہندگار سیاسی پارٹی اور اس کے امیدوار کا کردار الیکشن کمیشن کا کردار پہلا نکتہ انتخابی حلق امیدواروں کے عریض خبول کرنا اور چھان بین کرنا پانچ وار رائے دہی کا انتظام کرنا چھٹا ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا اعلان کرنا سیاسی پارٹی اور اس کے امیدوار کا کردار پہلا نکتہ ہے امیدواروں کا تائین کر کے انہیں پارٹی کا ٹکٹ دینا دوسرا مدد کے اندر امیدوار کا پرچے نام زد گی الیکشن کمیشن کو پیش کرنا تیسرا الیکشن کی تشیر کرنا چوتھا الیکشن کی اخراجات کا حساب کتاب الیکشن کمیشن کو پیش کرنا پانچ وار الیکشن کی ذابطہ اخلاق کی پابندی کرنا انتخابی عمل رائے دہندہ کا کردار پہلا ذابطہ اخلاق کی پابندی کرنا دوسرا تشری جلسوں میں حاضر ہو کر ووڈ دینے کا فیصلہ کرنا تیسرا ووڈ دینا تیسرا ہے درجزیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجئے عوامی نمائندوں کی خصوصیات اس کا جواب ہے ایماندار اور باکردار فال حرصہ مند اور نرمزاج عوام کی خدر کرنے والا سوال نمبر نو ہے درجزیل سوالوں کے مختصر جواب لکھئے کوئی دو پہلا ہے الیکشن کمیشن کے فرائض بیان کیجئے دوسرا رائے دہندوں کی عمر 21 سال سے گھٹا کر 18 سال کرنے کے کیا اثرات ہوئے تیسرا عدالت کے کن فیصلوں کی وجہ سے خواتین کی عزت اور وخار کا تحفظ ہوا پہلے کا جواب ہے الیکشن کمیشن کے درجزیل فرائض ادھا کرتا ہے پہلا ہے رائے دہندگان کی فہرست تیار کرتا ہے اور اسے جدید تخاذ سے ہم آہنگ کرتا ہے دوسرا الیکشن کی نظام الاخات اور انتخاب عمل کی منصوبہ بندی کرتا ہے تیسرا امیدواروں کے پرچہ نام زدگی کی چھانبین کرتا ہے چوتھا الیکشن کرواتا ہے اور اس سے متعلق سارے کام کرتا ہے پانچ سیاسی پارٹیو کو منظوری دیتا اور ان کی منظوری ختم کرتا ہے چھتا الیکشن سے متعلق تمام تنازات اور شکایات عمر 21 سال مکمل ہو چکی ہے حد کو گھٹا کر 18 سال کرنے کی وجہ سے پہلا نکتہ ہے نوجوان طفقے کو سیاسی حق جلد حاصل ہو گیا دوسرا نوجوان طفقے کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار مل گیا کہ ان کے نمائندے کیسے ہونے چاہئے تیسرا اس وجہ سے بھارتی جمہوریت کی وسط میں اضافہ ہو گیا اور یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بن گئی چوتھا اس فیصلے کی وجہ سے بھارتی جمہوریت زیادہ پختہ ہو گئی تیسرے کا جواب ہے عدالت کے وقتن فوقتن دیئے گئے فیصلوں کی وجہ سے خواتین کی عزت وخار ان پر عدالت نے مہر لگائی دوسرا باپ کی جائداد میں شادی شدہ بیٹیوں کا مساوی حصہ ہے عدالت کے اس فیصلی کی وجہ سے عورتوں کو مالی تحفظ حاصل ہوا تیسرا تمام عبادت گاہوں میں عورتوں کو داخل ہونے کی آزادی ہوگی عدالت کے اس فیصلی کی وجہ سے تمام مذہب کے عورتوں کو عزت حاصل ہوئی چوتھا خواب پنچ آیت کی اختیارات کو عدالت نے باطل خرار دینے کی وجہ سے عورتوں پر آیت کی جانے والی بندشیں دور ہوئی اور انہیں انصاف ملا امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ